خریب سے ایک بات سن لو دوستو محبت سے سنا رہا ہوں بالکل خریب سے سن لو یہ بحر اللہم کون ہیں یہ حضور سیدنا عبدالخدیر صدیقی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ ایک بار مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ اولاد ہیں حضرت سیدنا عبدالخدیر حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں جب آپ مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پر کوہرام مچا حضرت عبو بکر صدیق کی نسل کا ایک فرد آیا ہوا ہے اولاد عبو بکر صدیق آئے ہوئے ہیں کوہرام مچ گیا لوگوں میں باہت پھیلنے لگی کئی لوگ آئے حضرت عبو بکر صدیق کی اولاد ہیں ملاقات کرنے لگے دس بوسی ختم بوسی سے فیضیابی حاصل کرنے لگے لیکن وہاں پر ایک عالم دین تھے حضرت عالی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت علامہ زیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ یہ زیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں الیاس خادری صاحب دعوت اسلامی کے امیر کے بات سمجھ گئے نہیں سمجھے نہیں بولے تو میں نے کرتا آگے تخریف سمجھ گئے عالی حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور الیاس خادری صاحب کے پیر و مرشد ہیں الیاس خادری صاحب ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور علامہ ڈاکٹر تحر الخادری کے بھی پیر و مرشد ہیں استاذ ہیں مازیر خادری استاذ ہیں ان لوگ جوتیاں اٹھاتے تھے ان کے آپ کو دنیا میں ملیں گے یہ ان کے دادا پیر ہیں علامہ ڈاکٹر مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے دادا پیر ہیں یہ اسی سلسلے کے مرید ہیں اب ذرا غور کرو جب حضرت عبدالخدیر صدیقی حضرت رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے قرآن مچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آیا ہے جب علامہ ڈاکٹر مدنی صاحب کو یہ بات سنائی گئی شاگردوں نے سنائی حضور حضرت ابو بکر کا بیٹا آیا ہوا ہے تو آپ نے کہا یہاں اسے روز آنا بیٹے آتے رہتے ہیں کیا آپ سو بیٹوں کو بیٹے بنا لے کے پھریں گے کئی لوگاں کیا گوزی لگا لیتے آ جاتے بہرحال ایک اپنی مزاج تھی مزاج کے مطابق بات کہہ کے گزر گئے یعنی کہ بیٹے ہونے پر آپ نے خوشی کا اظہار نہ کیا بلکہ اعتراضی یا جملے عرض کر دیئے گئے گھر گئے خاموش سو گئے رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالخدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آتے ہیں یہ مدنی عبدالخدیر یہ خواب عبدالخدیر صدیقی نہیں علامہ زیاددین مدنی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے خود تحریر کیا ہے وہ خود یہ خواب کو بیان کرتے ہیں علامہ زیاددین مدنی لکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقی رحمت اللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں لے آتے ہیں اور لے آ کر ارز کرتے ہیں حادہ ابنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے دن میں اعتراض ہوا رات میں جواب مل گیا نین سے بیدار ہوئے اور بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ نے عبدالخدیر صدیقی کو اپنے سینے سے لگایا اپنے سینے سے لگایا یہ وہ عبدالخدیر صدیقی ہے جو امام انوار اللہ فاروقی کی بارگاہ میں جوتیاں پہلنا بے عدبی سمجھتے ہیں ان کو سرکار نے سینے سے لگایا اور لگا کر لے آئے آخر علیہ السلام نے کہا میں اسے اپنی غلامی میں خبول کرتا ہوں اللہ مازیہ الدین مدنی اٹھے بے چین ہوئے بے خرار ہوئے شاگردوں کے گھر گئے کھٹ کے مارے رات میں اٹھائے کہا مجھے اس زگا لے چلو جہاں عبدالخدیر صدیقی رہتے ہیں جب وہاں پر لائیا گیا تو آئے عبدالخدیر صدیقی کے ہاتھ چومے پیٹ میں مو دالے اور کہے میں چالیس سال سے مدینے میں ہوں سرکار کا دیدار نصیب نہیں ہوا آپ بے اعتراض کیا سرکار کا بھی دیدار نصیب ہو گیا ابو بکر کا بھی دیدار نصیب ہو گیا ہم کو پوچھتے ہو ہم کون ہیں ہرے ہمارا پتہ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھو صاحب مراخبہ ہو تو مراخبہ کر کے پوچھو ہم کون ہیں کیونکہ ہم اپنا